سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور کلک کیجئے بیل کے آئیکن پر معاش، تعلیم، موٹیویشن، گھریلو زندگی اور معاشرتی مسائل پر ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے شکریہ السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زبیر اور آج میں آپ کو سنا ہوں کا کہانی مینڈکو کی مینڈکو کا ایک گروپ جنگل میں خوشی خوشی گھوندہ پھر رہا تھا اچھلکوت کر رہا تھا کھیل رہا تھا دنیا جہاں سے بے خبری دردر گھوم رہا تھا اچانک دو مینڈک اچھلتے اچھلتے ایک گڑھے میں جا کر گر گئے تمام مینڈک فکر سے چاروں طرف جمع ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ آیا کہ یہ باہر آسکتے ہیں یا نہیں آسکتے ہم ان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں دو مینڈکو کی کوشش کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے لیکن باہر آنے کا کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آیا باہر کھڑے ہوئے مینڈک سمجھ گئے کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے کوشش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے انہوں نے چلانا شروع کر دیا گلے پھال کے اور ہاتھ ہلا ہلا کے کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے مینڈکوں کے اصولوں کو پورا کرتے ہوئے مزید گہ رہے میں چلے جاؤں اور اپنی موت کا انتظار کرو لیکن مرنے کیلئے کوئی اتنی آسانی سے تیار نہیں ہوتا دونوں اپنے طور پر پوری کوشش کرتے رہے کرتے کرتے ان کے ہاتھ بلکل شل ہو گئے باہر کھڑے ہوئے مینڈکوں نے اپنی آواز اور تیز کر دی انہوں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے باہر آنے کا نیچے جاؤ اور موت کا انتظار کرو یہی ہمارا قانون ہے تو ایک مینڈک نے یہی کیا نیچے گیا اور گہرائے میں چلے گیا اور بھول گیا کہ اب میں واپس گیا سکتا ہوں لیکن دوسرا مینڈک مسلسل کوشش کرتا رہا باہر کھڑے ہوئے مینڈکوں نے پھر چٹانے شروع کر دیا کہ تم کیوں اپنی جان حلکان کر رہے ہو تم جاؤ آرام سے تم بھی اپنے سادھی کے پاس جاؤ اب باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کوئی امکان نہیں ہے لیکن وہ کوشش کرتا رہا اور ایک موجزہ ہو گیا اس کا پاؤں ایک سراخ میں اٹھکا دوسرا پاؤں اتفاق سے دوسرے سراخ میں اٹھکا اور وہ اچھر کے باہر آگیا سب خوشی سے ناسنے لگے اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے تو ایک مینڈک نے اس سے کہا کہ ایک بات بتاؤ جب ہم کہہ رہے تھے کہ تم باہر نہیں آ سکتے باہر آنا ممکن نہیں ہے تم نے حمد کیوں نہیں چھوڑی اس نے قریب سے ان کے ہونٹوں کو ہلتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ جب میں نیچے جا کے گرہ تھا تو میرا سر زمین سے ٹکرایا اور میرا سر گھون گیا اب مجھے تمہاری آوازیں نہیں آ رہی تھی لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ تم باہر آ سکتا ہے کوشش کر تم باہر آ سکتا ہے میں نے سوچا کہ جب میرے دوست کہہ رہے ہیں تو پھر تو یقیناً میں آ سکتا ہوں میرے دوست چھوڑ تو نہیں بولیں گے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے الفاظ ہماری تسلی کے ہمدردی کے محبت کے حوصلہ وزائے کے چند الفاظ کسی کی زندگی مکمل طور پر تدیل کر سکتے ہیں اسے پریشانیوں سے نکال کر خوشیوں کے راستے پر چلا سکتے ہیں اس کی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں اسے مزید عمل کرنے پر آمادہ کر سکتے ہیں مشہور رائٹر ہیں سر جیمز بیری ان کی کتاب پیٹر پین بہت مشہور ہے ایک مردم اپنے دوست کے بیٹے پر بات کر رہے تھے اس کی گھر میں اور بزنس کے موضوعات پر ان کی گفتگو چل رہی تھی کہ ان کی نو سال کی بیٹی جیمز بیری کے دوست کی نو سال کی بیٹی اپنے ہاتھ سے پہلی مرتبہ اپنے ہاتھ سے بسکٹ بنا کے لے کر آئی ان کے دوست نے اس کو گھور کے دیکھا بسکٹ ہاتھ میں رکھے اور کہا جاؤ یہاں سے باہر آئی کافی دیر تک کھڑے ہو کے سوچتے نہیں کہ میرے والد نے اس طرح سے کیوں کہا خیر بات آئی گیا ہوگی کچھ عرصے کے بعد اس کی ماں نے کہا کہ بیٹر تمہیں دوبارہ بسکٹ نہیں بنائے کب بناوگی اس نے کہا اب میں بسکٹ کبھی نہیں بناوگی اور اس نے بسکٹ دوبارہ کبھی نہیں بنائے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری لاپرواہی میں کئے ہوئے چند الفاظ کسی کے ذہن پر کس طرح کے الفاظ مرتب کرنا ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی کی ذرہ سی حوصلہ افضائی کر کے ہم کتنی بلندی پر پہنچا سکتے اور اپنی تنقید اور ڈار کے ذریعے اوپر جاتے ہوئے شخص کو زمین پر لاسکتے ہیں دنیا میں دونوں طرح کے لوگ ہیں ہوصلہ افضائی کرنے والے بھی اور تنقید کرنے والے بھی لوگوں کو اوپر جانے والے بھی اور کھینچ کر نیچے لانے والے بھی بدکس ماتی سے تنقید کرنے والے لوگوں کو ناکار کرنے والے کی بڑی تعداد ہمارے پاس موجود ہیں لیکن الحمدللہ ہوصلہ افضائی کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کس گروہ کا حصہ بنے گے لوگوں کی حوصلہ افضائی کر کے ان کو اوپر لکھ جائیں گے یا تنقید کر کے ان کو نیچے زمین پر لکھائیں گے فیصلہ آپ کو بنو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ